بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمر گائیڈ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بینک الحبیب کی روشن اپنا گھر سکیم کے بارے میں تو دوستو یہ سکیم سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ فیچرز ہیں اس میں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے اور آپ ہر پل باقابر رہیں تو جی دوستو بینک الحبیب روشن اپنا گھر سکیم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس میں دو طرح کی فنانسنگ اویلیبل ہے یعنی کہ ایک سٹینڈر ہاؤس فنانسنگ فسیلٹی ہے اور نمبر ٹو پہ گورنمنٹ مارک اپ سبسیڈی سکیم ہے جو کہ آلرڈی پاکستان میں پہلے سے چل رہی ہے اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا سٹینڈر ہاؤسنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کو فردر آپ اپلائی کر سکتے ہیں بنا بنایا گر پرچیز کرنے کے لیے یا اگر آپ کے پاس آلرڈی کوئی پلات ہے آپ کے نام پر جسٹرڈ تو اس پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے یا پھر پلات پرچیز کرنے کے بعد اس پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے یا پھر اگر آپ کا گر پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں فردر آپ کوئی رینوگیشن کروانا چاہتے ہیں یا ایکسپینشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس لون میں اپلائی کر سکتے ہیں تو فردر باری باری ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے جو سٹینڈڈ ہاؤس فنانس ہے اس کو بھی اور جو گورنمنٹ مارک اپ سبسیڈی سکیم ہے اس میں کون سے فیچرز ہیں اس میں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے انشورنس یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم سٹینڈڈ ہاؤسنگ فنانس فیسیڈی کو ڈسکس کرتے ہیں تو جی دوستو اس میں پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں تو اس میں کمپیٹیٹیو ریٹ آفر کیا جا رہے ہیں مارک اپ کے حوالے سے اور اس میں جو ٹینیور ہے وہ پچیس سال سے تک آپ اس کے لیے لون حاصل کر سکتے ہیں مینیمم تین سال ہے اور میکسیمم پچیس سال کو اپلیکنٹ آپشن اویلیبل اس میں آپ کو اویلیبل ہے کو اپلیکنٹ یعنی دو لوگ مل کر اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کی وائف ہو سکتی ہے آپ کے بچے ہو سکتے ہیں یا والدین یا پھر برادر یا سسٹرز ہو سکتے ہیں فلیکسیبیلٹی تو میک پارشل پریپیمنٹ یعنی کہ اگر آپ دس سال کے لیے مثال کے طور پر لون لیتے ہیں اور ساتھ یا آٹھ سال کے بعد اس کو ارجسٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کروا سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی چارجز لیکن اگر آپ پہلے سال ایک سال مکمل ہونے سے پہلے اس کو ارجسٹ کراتے ہیں تو پھر آپ کو وان پرسنٹ جو آپ کی پرنسپل اماؤن لون اماؤنٹ ہوگی اس کا چارج کیا جائے گا اور اس لون کی جو ری پیمنٹ ہوگی وہ ایکول منتلی انسٹالمنٹ میں یعنی کہ ہر ماہ آپ کو اس کی قسط ادا کرنی پڑے گی اس میں فردر ہم بات کرنے ہیں لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی تو لیجیبیلٹی کرائیٹیریا میں آپ کا نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ بیرونے ملک پاکستانی ہو اور آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو اگر آپ بینک کل حبیب سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بینک کل حبیب میں ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس ویلڈ اور ویریفائیبل سورس آف انکوم ہو یعنی کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو جو سیلری سلپ ملتی ہے یا اکامہ وغیرہ ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس میں جو ڈیٹ برڈن ریشو ہے وہ ففٹی پرسنٹ آف نیٹ انکوم یعنی کہ جو آپ کی نیٹ سیلری ہوگی اس کی ففٹی پرسنٹ تک آپ کو جو آپ کی قسط بنیں گی وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس ماہوں تک آپ کو لون مل سکتا ہے اس میں جو فردر ہم عمر کی بات کرتے ہیں اس میں جو منیمم پچیس سال ہونا چاہیے اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور میکسیمم ساٹھ سال ہونی چاہیے لیکن اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو آپ کی میکسیمم ایج پیسر سال بھی ہو سکتی ہے اور ایمپلائیمنٹ کی بات کریں بزنس ٹرنیور یا ایمپلائیمنٹ آپ کی منیمم دو سال ہونی چاہیے جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی جو ای سی آئی بھی رپورٹ ہے جس کو کریڈٹ ہسٹری کی رپورٹ بھی بولتے ہیں وہ کلیر ہونی چاہیے بیرون ملک اگر آپ نے کوئی وہاں سے لون لیا ہوا ہے یا پاکستان میں تو آپ کی کریڈٹ ہسٹری اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے لون لیا ہے تو اس کو آپ نے ٹائم لی پے کیا ہو اور اس میں آپ جو کو اپلیکنٹ ہیں چار لوگ آپ ایڈ ہو سکتے ہیں چار سے زیادہ کو اپلیکنٹ نہیں ہو سکتے اور جو کو اپلیکنٹ کے لیے فردر کرائیٹریہ ہے یعنی کہ ان کے لیے جو شرائط ہیں ان کا پاکستان میں ریزیڈنٹ یعنی کہ پاکستان میں رہائش فزیر ہونا ضروری ہے نون لین بیس فسیلٹی میں اور نون لین بیس کو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لین اور لین بیس میں کیا فرق ہے جو انکم کلبنگ کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کی انکم کو مجموعہ بنانے کے بعد ان کو دونوں کو لون دیا جائے گا اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ لون مل سکے گا تو اس کے لیے جو انکم کلبنگ کی اپشن ہے وہ آپ کے فیملی میمبر میں سے کوئی پرسن ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی بیرون ملک کام کر رہا ہو فار لین بیس فسیلٹی کو اپلیکنٹ از اپشنل جب آپ کی لین بیس فسیلٹی ہوگی یعنی کہ جو آپ کے ایسٹ ہوں گے وہ گروی ہوں گے تو اس میں جو کوئی اپلیکنٹ ہے وہ آپ کے لیے اپشنل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی اپلیکنٹ کو سلیکٹ کریں یہ آپ کی مرضی ہے فردر ہم بات کر رہے ہیں اس میں انشورنس کی تو جو پروپرٹی آپ پرچیز کریں گے اس کی فری بینک کی جانب سے انشورنس کی جائے گی لیکن جو آپ کی لائف ہے یعنی کہ لائف انشورنس ہے وہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کسٹمر کو خود اس کے لیے پریمیم پی کرنا پڑے گا اس میں ہم بات کر رہے ہیں جو مارک اپ ریٹ کی اپلیکیبل فنانسنگ ریٹ کی تو اس میں دو طرح سے ریٹ ہیں ایک ویریابل ریٹ ہے اور ایک فکس ریٹ ہے اس میں جو ویداؤٹ لین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لین کا مطلب ہے گروی رکھنا تو ویداؤٹ لین بغیر گروی رکھے اور وید لین یعنی کہ آپ کے ایسٹ جو آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے وہ گروی بینک کے ساتھ ہوں گے تو اس کو وید لین بولیں گے اور جو ویداؤٹ لین ہے وہ بغیر گروی رکھے آپ کو جو لون ملے گا اس کو ویداؤٹ لین بولتے ہیں ویداؤٹ لین میں بات کرتے ہیں ون یئر کائبر کرچی انٹر بینک آفر ریٹ جو کہ ہر ماہ یا تین ماہ کے بعد یا فردر جب بھی اسٹیٹ بینک اس کو چاہے چینج کر سکتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے پلس ون پوائنٹ فائی پرسنٹ بینک کا پروفٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو چارج کیا جائے گا اور جو وید لین ہے اس میں جسٹ آپ کو کائبر ریٹ ہی لگایا جائے گا فکس ریٹ میں پانچ سال کے لیے آپ فکس ریٹ حاصل کر سکتے ہیں ویداؤٹ لین فائی ویئر پی کئے آر وی پلس ون پوائنٹ فائی پرسنٹ وید لین فائی ویئر پی کئے آر وی پی کئے آر وی سے مراد ہے پاکستان ریولیشن ریڈ ایز پبلش بائی فنانشل مارکیٹ اسوسییشن آف پاکستان فنانشل رینج کی بات کریں یعنی کہ اس میں آپ کو کتنا لون مل سکتا ہے تو جو نون لین بیسڈ ہیں یعنی کہ بغیر آپ کے ایسرز کو گروی رکھے کوئی بھی چیز آپ کی بینک کے ساتھ گروی نہیں ہوگی منیمم آپ کو پانچ لاکھ رپے مل سکتا ہے اور میکسیمم اس کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے اگر آپ گھر پرچیز کرتے ہیں یا کنسٹرکشن کرتے ہیں یا پلاٹ پرچیز کرنے کے بعد اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ رینویشن کرتے ہیں اپنے گھر کی آلڑی آپ اس میں کوئی فردر ایکسٹینشن کرتے ہیں تو اس کی لیمنٹ ہے ٹین ملین تک یعنی کہ دس کروڑ تک آپ کو اس میں بھی مل سکتا ہے سوری ٹین ملین مینز ایک کروڑ تک لین بیس فنانسنگ میں آپ کو جو جو آپ کے ایسٹ گروی رکھے جائیں گے آپ کے روشن ڈیجیڈل اکاؤنٹ کی اماؤنٹ اور جو آپ نے نیا پاکستان سرٹیکویڈ میں انویسٹمنٹ کی ہوگی یا جو آپ پرپرٹی پرچیز کرنے جا رہے ہیں وہ بینک کے ساتھ گروی ہوگی تو اس میں آپ کو منیمم پانچ لاکھ رپے مل سکتا ہے اور میکسیمم لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے یا اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی پر منت انکم کتنی ہے اس حوالے سے بینک ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو میکسیمم کتنا لون مل سکتا ہے فردر ہم بات کر رہے ہیں ڈاکومنٹس رکوائرڈ اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اگر آپ اپلیکنٹ ہیں تو اس کے لیے اگر آپ سیلریڈ انڈویجل ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں سیلری پرسن کے لیے ڈیولی فیل اپلیکیشن فارم یہ تو نہایت ضروری ہے کیونکہ اپلیکیشن فارم آپ کو فیل کرنا ہوگا آن لائن ہوگا وہ اپلیکنٹ کاپی آف نائکوب کاپی آف بی او سی اس آلسو ایکسیپٹیبل فار لین بیسٹ نائکوب کارٹ جس پہ کنٹری آسٹے لکھا ہوتا ہے کہ کس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں یا رہائش وزیر ہیں وہ آپ کو چاہیے دو پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف چاہیے آپ کی آپ کا جو ایمپلائیمنٹ سارٹیکیٹ ہے یا سیلری سلپ ہے جس کے اوپر آپ کی مکمل ڈیٹیل ہو کہ آپ کا عہدہ کیا ہے آپ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے وہ منشن کی ہو اور اگر آپ کنٹریکچول ایمپلائی ہیں یعنی تو اس کے لیے آپ کا جو کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ ہوگا ایمپلائیمنٹ کنٹریکٹ وہ چاہیے تین ماہ کی آپ کی سیلری سلپ چاہیے لاسٹ اور پاسپورٹ کاپی آف پاسپورٹ چاہیے اور ویزا جہاں ورک پرمیٹ بعض کنٹریز میں کامہ ہوتا ہے وہ چاہیے کاپی آف پروفیشنل اسوسییشن میمبرشپ سرٹیکیٹ پریکٹسز لسنس اف اپلیکیابل اف اپلیکیابل جو کہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو کہ سی اکاؤنٹنز وغیرہ یا اور کوئی ایسے جیسے کہ وکیل وغیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل کلہ لاتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کی لاسٹ ٹویلو منت کی کاپی ڈیٹیل اف اینی فنانسیم سیلٹی بینگ اویلڈ ایمپلائیمنٹ ار این پاکستان آپ سے یہ چاہیے ہوگا کہ آپ نے اگر بیرونے ملک کوئی کرز لیا ہوا ہے یا پاکستان میں کسی بینک سے کرز لیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی یعنی کہ جو پرفیشنل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو ان کے لیے ان کی ڈیگریز کی کاپی بھی چاہیے ہوگی کاپی آف رینٹل ڈاکومنٹس اف اپلیکیبل کاپی آف ریسنٹ کریڈر کارڈ بل اگر آپ کے پاس کریڈر کارڈ ہے تو اس کے جو بل آپ پے کرتے ہیں وہ چاہیے ہوگا اور لازٹوئیر کے ٹیکس ڈاکومنٹس ویر اپلیکیبل یعنی کہ اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں آپ رن فائل کرتے ہیں ہر ماہ ہر سال ایف بی آر میں تو اس کے جو لازٹوئیر کے ٹیکس ڈاکومنٹ وہ چاہیے ہوگے اور کریڈر بیورو رپورٹ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو ایک کریڈر بیورو کی رپورٹ ملتی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی یہ تھے سیلریڈ پرسن کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں بزنس پرسن یا نون سیلریڈ پرسن کی تو اس کے لئے بھی فارم چاہیے نمبر دو پہ نائک آب کار چاہیے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ویلڈ بزنس پروف چاہیے کپی آب پاسپورٹ چاہیے ویزا کی کپی یا ورک پرمیٹ چاہیے لازٹ ٹویلو منت کی سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ڈیٹیل اف اینی فنانچل فسیلٹی اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوگا ہے برونے ملک یا پاکستان سے اس کی آپ کو ڈیٹیل دینی ہوگی اور آپ کے جو ایڈیوکیشن سرٹیفیرز ہیں ڈگریز ہیں ان کی کوپی چاہیے اور اگر آپ وہاں پہ کوئی رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو رینٹل ڈاکومنٹ چاہیے اور کریڈٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا بل بھی چاہیے ہوگا لازٹ ٹویئر کے ٹیکس ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے کریڈٹ بیورو رپورٹ آف کنٹری آف سٹے وہ چاہیے ہوگی اگر آپ کوئی پلیگنٹ کے ساتھ ہیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے فردر جو چیزیں چاہیے وہ ہے کہ انکم کلبنگ انکم کلبنگ انکم کلبنگ انکم کلبنگ انکم کلبنگ انکم کلبنگ اگر آپ کلبنگ کلبنگ کر کے دو لوگ مل کر اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ دوسرا پرسن بھی بیرون ملک ہو وہاں پہ کام کر رہا ہو تو کوئی اپلیکنٹ کے لیے سی این ای سی یا نائی کاب کپی چاہیے اور ٹو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف چاہیے دو نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ مارک اپ سبسیڈی سکیم کی جو کہ پہلے سے آلڑی پاکستان میں چاہ رہی ہے تو اس کے لیے جو آپ فکس فار فرسٹ ٹین یئرز یعنی کہ پہلے دس سال کے لیے فکس مارک اپ ریٹ ہوگا اور آپ پانچ سال سے لے کر بیس سال تک کے لیے اس میں ہاؤس لون اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کو اپلیکنٹ کی اپشن اویلیبل ہے نو چارجز فار ارلی سیٹلمنٹ اینڈ بیلون پیمنٹ ری پیمنٹ ان ایکول منثلی اسٹالمنٹ آپ کو قسطوں میں اس کی ہر ماہ ادائیگی کرنی ہے اگر آپ لون لینے کے بعد اس کو جلدی پی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کے چارجز نہیں ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ میں بات کریں تو اس میں آپ کا ضروری ہے کہ آپ فرس ٹائم ہوم آنر ہو اس سے پہلے آپ کے نام کوئی بھی گرر نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ کا بیرون ملک پاکستانی اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بینکل حبیب میں ہونا ضروری ہے ویلڈ اور ویریفائیابل سورس آف انکم یعنی کہ اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو سیلری سلپ چاہیے اگر بزنس مین ہیں تو آپ کا پروف آف بزنس چاہیے ہوگا اس میں جو ایج کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو منیمم پچیس سال اور میکسیمم ساٹھ سال سیلریڈ پرسن کے لیے اور اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو میکسیمم پیسر سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور دو سال ہو چکے ہوں آپ کو برونے ملک کام کرتے ہوئے اور آپ کی جو ای سی آئی بی کریڈٹ ہسٹری رپورٹ ہے وہ بھی کلین ہونی چاہیے اگر آپ نے کسی قسم کا پاکستان سے لون لیا ہوئے پاکستانی بینکوں سے تو وہ آپ نے ٹائم لی پے کیا ہو اور اس میں بھی آپ کو کو اپلیکنٹ ایڈ کرنے کی سہولت ہے چار لوگوں تک آپ کو ایپلیکنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں فردر ہم انشورنس کی بات کرتے ہیں اس میں بھی سیم ہے لائف انشورنس دی جائے گی آپ کو پراپرٹی انشورنس کوریج ایڈ کسٹمر کاسٹ اس میں تھوڑا دیفرنس یہ ہے کہ آپ کو جو پراپرٹی کی انشورنس فری تھی تو آپ کو لائف انشورنس جو کروانی میں ہم پراڈکٹ پرائسنگ اور بیسک پیرامیٹر کی بات کریں تو پہلے پانچ سال کے لیے تین پرسن مارک اپ ریڈ ہوگا نیکسٹ پانچ سال کے لیے پانچ پرسن مارک اپ ریڈ اور اس میں آپ کو پینٹیس لاکھ رپیہ تک پراپرٹی کی ویلیو کا لون مل سکتا ہے اسی طرح میکسیمم فنانسنگ آپ کو ٹو پائنٹ سیون ملین تک مل سکتی ہے یعنی کہ پینتیس لاکھ کی پراپرٹی اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو ستائیس لاکھ رپیہ بینک آپ کو لون دے گا اور باقی اوپر کی جو آٹھ لاکھ ماؤنٹ بن رہی ہے وہ آپ خود پی کریں گے اس میں جو ٹیر ون ہے اس میں آپ پانچ مرلے کا گھر پرچیز کر سکتے ہیں یا ون ٹونٹی فائی سکیر یارڈ کا کورڈ ایریا کے ساتھ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کر سکتے ہیں اسی میں دوسری کٹیگری جس کو ٹیر ٹو کا نام دیا گیا ہے اس میں بھی پانچ پرچیز کر سکتے ہیں اس میں میکسیمم آپ کو لون مل سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلری پہ یا آپ کے بزنس کے والیم پہ تو اس میں جو فنانسنگ اماؤنٹ ہے وہ ساٹھ لاکھ رپے تک آپ کو بینک سے ملے گا اگر آپ نمبر تین پہ کٹیگری ہے اس میں پہلے پانچ سال کے لیے سات پرسن مارک اپ ریٹ ہے اور نیکسٹ پانچ سال کے لیے نو پرسن ہے اس میں آپ دس مرلے کا گھر پرچیز کر سکتے ہیں اس کی جو مالیت ٹوٹل ہو گئی اس پہ کوئی لیمن نہیں ہے لیکن بینک آپ کو ٹین میلین تک جو لون دے گا یعنی کوئی گھر نہ ہو وہ آپ ڈیٹن دیں گے اپلیکیشن فارم فیل کریں نائک آپ چاہیے ہوگی آپ کی دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف امپلائیمنٹ سارٹیفکیٹ امپلائیمنٹ اگر آپ کنٹریکٹ پر کر رہے ہیں تو کنٹریکٹ چاہیے لازٹ 3 منت کی سیلری سلیپ کپی آف پاسپورٹ ویزا کرایہ دار ہیں تو آپ کو رینٹل ڈاکومنٹ دینے ہوں گے آپ کی ڈگریز اور سارٹیفیٹ آپ کو پروائیڈ کرنے ہوں گے کریڈ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا جو بل پہ گیا آپ کو دینا ہوگا کریڈ بیور رپورٹ آپ کی سیٹسفیکٹری ہونی چاہیے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی آپ کی یہ رپورٹ کلیر ہونی چاہیے پاکستان میں اس کو ای سی آئی بھی رپورٹ بولتے ہیں کاپی آف لارس ٹو ایر ٹیکس راکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگے اگر آپ فائلر ہیں فار بزنرز یا سیلف امپلائیڈ کے لیے انڈر منت کی اور اگر آپ نے کوئی لون لیا اس کی ڈیٹیل آپ نے پروائیڈ کرنی ہے ایجوکیشن سرٹیفیئٹس آپ کو دینے ہوں گے ڈگریز وغیرہ اور رینٹل ڈاکومنٹ یعنی کہ اگر آپ قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو اس کے جو اگریمنٹ ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا کریڈ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے اس کا لاشٹ بیل جو آپ نے پی کی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرنا ہے کپی آف لاشٹ ٹو یئر ٹیکس ڈاکومنٹ وہ آپ کو دینے ہیں کریڈ بیورو رپورٹ جہاں پہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ سے آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی یہ تو دیکھو جو آپ کو چاہیے فردر ہم بات کر رہے ہے کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو رہی ہے اس میں آپ سے یہ دیکھیں یہ پہ روشن اپنا کلکولیٹر بھی ہے اسی طرح آپ سے اگر آپ روشن اگر ہوگا وہ آپ یہ پہ لکھ دیں گے موبائل نمبر کا کوڈ سلیکٹ کریں جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں وہ پہ آپ موبائل نمبر اور ایمیل ڈریس لکھنے کے بعد سبمیٹ پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ون ٹائم پاسورٹ دیا جائے گا آپ کے ایمیل اڈریس پہ اس کو ویریفائی کریں گے تو تب جا کر آپ کا اپلیکیشن کا پروسس شروع ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو فردر اس میں ڈیٹیل پروائیڈ کرنے ہوگی چیزیں آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی پھر جا کر آپ نے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے تو فردر بینک کل حبیب کا نمائندہ آپ سے آپ کے ایمیل اڈریس پہ آپ سے رابطہ کرے گا اور فردر آپ سے ڈاکومنٹس مانگ سکتا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو پھر ایک ماہ کے ٹائم کی اندر اندر انشاءاللہ آپ کا یہ لون اپروو ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تینک اللہ حافظ